آزادی کی خشتے اول اگر انیس سو سنتالیس میں رکھ دی جاتی جیسا علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ آزادی کی خشتے اول یہ عزت ہے اس خشتے اول کو اگر آپ قائم رکھتے تو آج یہ نسل عزیز ترین اور آزاد ترین مخلوق ہوتی پاکستان کے جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو اس وقت آج چودہ آگست پاکستان کے اندر منا رہے ہیں یہ سب سے عزیز ہوتے یہ سب سے زیادہ آزاد ہوتے اگر وہ خشتے اول آزادی کی یعنی عزت کو رکھ دیا جاتا قائم کر دیا جاتا لیکن زلت اسی دن سے شروع ہوئی زلت یہ شروع ہوئی کہ آزادی کے بعد بھی جن کے ہم غلام تھے وہی ہمارے حکمران تھے آپ کو پتہ ہے کہ آزادی کے بعد کب تک پاکستان کی حکومت انگریزوں ہی کے پاس تھی آزادی کے بعد کب تک پاکستان کی فوج کا سرورہ انگریز ہی تھا آزادی کے کتنے عرصے بعد تک آپ کی تعلیمی منتظم انگریز ہی تھے کس کس شعبے میں انگریز ہی باقی رہے کتنے سال تک اور انہوں نے کس طرح پھر اپنے وفاداروں کو یہ شعبے منتقل کیے یہ تاریخ جانتا ہے کوئی یہ نسل نہیں جانتے انہیں نہیں معلوم ہیں خب آزادی کے بعد کیوں اب تو ہم تمہاری غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں لیکن انگریز اگر آزادی تھی یہ تو آزادی غلامی سے تھی کس کے غلام تھے انگریز کے تو جو اسیر جو غلام کسی صفاق آقا کی مالک کی غلامی سے آزاد ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام اس کے موہ پہ تھوکتا ہے تو نے مجھے اتنے سال میری نسلوں کو اتنے سال تو نے جکڑ کے رکھا سب سے پہلا انتقام اس کے موہ پہ تھوکتا ہے اس سے نفرت کرتا ہے اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے یہ کام کیا کس پاکستانی نے یہ کام کیا کس پاکستانی نے جن کی غلامیوں سے آزاد ہوئے تھے ان کے موہ پہ تھوکا جا کر ان کی طرف پشت کی آج بھی پاکستانیوں کی بہشت ہیں انگریز آج بھی پاکستانیوں کی موڈل ہیں انگریز آج بھی پاکستانیوں کو اسلام پھر انگریزوں میں ہی نظر آتا ہے آج بھی پاکستانی ہر پاکستانی مذہبی و غیر مذہبی و سیکولر ہو وہ شیعہ و سنی ہو اس کی پہلی ترجیح برطانیہ ہے آج بھی اپنے آپ کو بچاؤ ابھی پاکستان اگر نابودی کی طرف جا رہا ہے چونکہ ہم کر رہے ہیں پاکستان بچ جائے گا اگر اپنے آپ کو ان کباحتوں سے بچاؤ ان زلتوں سے اپنے آپ کو نکالو آپ نکلو گے پاکستان نکلائے گا ان خبائص سے جن خباستوں میں رسول اللہ نے مبعوس ہو کر قیام کر کے ایک کام یہ کیا کہ خباستوں کو منوکرار دیا خب خباستیں روکو اپنے آپ سے شروع کرو خود خباستوں سے باہر آجاؤ کسی خبیص کی طرف رخ نہ کرو رجحان نہ کرو کسی خبیص کے ساتھ مجھو خبیص جماعتوں سے باہر آجاؤ خبیص اداروں سے باہر آجاؤ خبیص نظام سے باہر آجاؤ خبیص دڑوں سے باہر آجاؤ خبیص ہر چیز جس کے اندر خباست ہے اس سے باہر آجاؤ خب پاکستان پاک ہو جائے گا ہم کیسے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے کیسے بچائیں گے پاکستان آپ تباہ تو کر دیا ہے زلت کو ترک کرو پاکستان کی کیوں یہ حالت بنی چونکہ اس کے اندر رہنے والوں میں احساسِ عزت نہیں ہے یہ نام نہاد امام حسین کا نام لیتے ہیں زلط کا کوئی راستہ ترک نہیں کرتے زلط غلامی تک انسان کو پہنچاتی ہے غلام زلیل ہوتے ہیں اور زلیل یقیناً غلام ہوتے ہیں زلیل ہوتے ہیں